دوستو سندھ ہزار تیس میں سعودی عربیہ کی ٹوٹل آبادی 37 ملین مطلب کے 3 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہے مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس میں سے 80% سے بھی زیادہ لوگ صرف اور صرف ان دو لائنز کے اوپر رہتے ہیں جو آپ کو اس وقت سعودی عربیہ کے میپ کے اوپر نظر آ رہی ہیں سیدھی اور لمبی ان دو پٹیوں کے علاوہ سعودی عربیہ کا جو باقی علاقہ ہے یہ پوری طریقے سے خالی پڑا ہے یہاں پر نہ تو انسانوں کی آبادی ہے نہ ہی یہاں پر انفرسٹرکچر ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی دوسری چیز موجود ہے دور دور تک دیکھنے پر صرف اور صرف بنجر زمین اور ریگستان نظر آتا ہے ان دو پٹیوں میں سے ایک پٹی تو ایسی ہے کہ جو سعودی عربیہ کا ویسٹ کوسٹ کا علاقہ بنتی ہے یعنی جو پوری طریقے سے ریڈ سی کے ساتھ اپنا بورڈر شیئر کرتی ہے جبکہ جو دوسری پٹی ہے وہ سعودی عربیہ کے سنٹرل علاقے میں ہے مطلب کہ بلکل بیچہ بیچ میں اور اس طرح سے اس لائن کا ایک چھوڑ تو ریڈ سی سے ملا ہوا ہے جبکہ جو دوسرا چھوڑ ہے وہ پرشین گلف سے ملا ہوا ہے یاد رہے کہ یہ وہی سمندر ہے جو ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں موجود ہے مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر سعودی عربیہ کی زیادہ تر آبادی صرف انہی دو لائنز پر ہی کیوں آباد ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے ایڈوانس اور ترقی آفتہ دور میں بھی سعودی عربیہ کا زیادہ تر علاقہ دور دور تک صرف ریگستانی اور چٹیل میدان نظر آتا ہے کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں اتنا زیادہ امیر ہو جانے کے باوجود بھی سعودی عربیہ ان دو پٹیوں کے علاوہ دیش کے زیادہ تر حصوں پر کبھی بھی انسانوں کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی اور طرح سے ڈبلپ کرنے کے بارے میں وچار کرتا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ساتھی ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سعودی عربیہ سے جڑی ہوئی کچھ ایسی حیران کر دینے والی چیزیں بھی بتاؤں گا کہ جو یقینی طور پر آپ نے اس ویڈیو سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بات جانتے چلیں کہ دراصل سعودی عربیہ کوئی چھوٹا موٹا دیش نہیں ہے بلکہ یہ تو چھتر فل یعنی کہ زمین کے انگل سے دنیا کا باروہ سب سے بڑا دیش ہے ساتھی ساتھ اس دیش کی جو آبادی ہے اس میں بھی جو بڑوتری ہوئی ہے وہ پچھلے کچھ وقت کے اندر ہی نظر آئی ہے ورنہ تو انیسوی اور بیسوی صدی تک سعودی عربیہ کی جو آبادی ہوا کرتی تھی وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھی اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے سعودی عربیہ کا انوارمنٹ مطلب کہ وہاں کا ایٹموسفیر وہاں کا موسم وہاں کی ہوا اس طرح کی ہے ہی نہیں کہ وہاں پر انسانوں کی آبادی بڑی تھیزی کے ساتھ بڑھ سکے آسان بھاشا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ کا زیادہ تر علاقہ ایسا ہے کہ جو دنیا کے دوسرے زیادہ تر دیشوں سے الٹ انسانوں کے لیے بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہے دنیا کے اتنے بڑے علاقے پر پھیلے ہوئے اس دیش میں زیادہ تر آپ لوگوں کو ریگستان ہی ریگستان نظر آئیں گے اور تو اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ دنیا کا سب سے بڑا ایسا دیش ہے کہ جس میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ اس کے زیادہ تر جو پڑوسی دیش ہیں جیسا کہ اومان، بہرین، یمن، قطر، قویت، یو اے ای ان سم میں بھی کوئی ندی اور کوئی دریا موجود نہیں ہے اگر آپ لوگ سعودی عربیہ کے سب سے پاس میں کوئی ندی روننے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو یا تو جورڈن میں ملے گی یا پھر عراق میں وہ ندی ملے گی کہ جس کو ہم لوگ نہر فرات کے نام سے جانتے ہیں باقی یہ بات تو جگزائر ہے کہ سعودی عربیہ دنیا کی ایک ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں ایون سعودی عربیہ کے کچھ علاقے تو ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی لیول اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ جو آسانی کے ساتھ ایک انسان کی جان بھی لے سکتا ہے اب چاہیں وہ انسان کتنا بھی سٹرونگ ہو دوستو نیزبی صدی تک بھی سعودی عربیہ کی جو ٹوٹل آبادی تھی وہ صرف اور صرف بیس لاکھ کے قریب تھی اور یہ سارے کے سارے لوگ ہی ان دو لائنز میں سے صرف ایک ہی پٹی پر رہا کرتے تھے وہ بھی وہ بالی پٹی تھی جو دراصل ریڈ سی کے قریب سے ہو کر گزرتی ہے اور جس کے بارے میں میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیا ہے وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سعودی عربیہ کے جتنے بھی مین شہر ہیں جیسے کہ مکہ، مدینہ، جدہ، طائف یہ سارے کے سارے اسی پٹی پر ہی موجود ہیں اتنا ہی نہیں اگر آپ لوگ اتحاس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ اتحاس میں جتنی بھی مسلم سلطنتوں نے سعودی عربیہ پر کنٹرول حاصل کیا تو انہوں نے بھی صرف اور صرف اسی پٹی پر راج کیا چاہے وہ سلطنت عثمانیہ ہو یا فاطمی سلطنت ہو یا اس طرح کی اور بھی کئی سلطنتیں ہوں کیونکہ سبھی سلطنتوں کو پتا تھا کہ اگر اس پٹی کے علاوہ سعودی عربیہ کے دوسرے علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پیسہ، انرجی، ٹائم، سب کچھ جائے گا مگر اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ سعودی عربیہ کا سب کچھ تو صرف اور صرف اسی چھوٹی سی لائن پر موجود ہے پھر دور آیا انیسوی صدی کے آخر کا کہ جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی اور اس علاقے پر جو آل سعود ہیں ان لوگوں نے اپنی پکڑ بنانا شروع کر دی تھی آل سعود نے جب اس علاقے پر پکڑ بنا لی اور عرب کے پورے علاقے پر راج کرنا شروع کیا تب ہی یہ دوسری والی لائن کے جو دراصل سعودی عربیہ کے بلکل بیچ میں موجود ہے یہ آباد ہونا شروع ہوئی ورنہ تو اس سے پہلے ان دو پٹیوں میں سے بھی صرف ایک ہی پٹی پر سعودی عربیہ کے لوگ آباد ہوا کرتے تھے ہوا یہ کہ جب آل سعود نے اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کی تو اپنی راج دھانے اتحاس کی دوسری طاقتوں سے الڈ مکہ مدینہ جیسے شہروں کو چھوڑ کر ریاض کو بنایا اس کے پیچھے دو من وجہ بتائی جاتی ہیں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کیونکہ آل سعود کو پتا تھا کہ اگر وہ لوگ مکہ اور مدینہ جیسے کسی بھی شہر کو اپنی راج دھانے بنا دیں گے تو وہاں پر کبھی کسی باہر کے غیر مسلم کو نہیں بلا سکیں گے اور ایسا کرنا ممکن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے اب وقت بدل چکا ہے اور دنیا کا سسٹم پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہے اسی لیے ان لوگوں نے ان دونوں شہروں کو چھوڑ کر کسی تیسرے شہر کو چنا اور ریاض کو ہی اس لیے چنا کیونکہ یہ ان کا اپنا شہر تھا ان لوگوں کی نسلیں یہی پڑی بڑی تھیں اور وہ لوگ بھی اپنے کئی باپ داداؤں کے دور سے یہی رہتے آ رہے تھے اب ظاہر ہے دوستو یہ ریاض نام کا شہر تو اس پٹی پر موجود نہیں تھا کہ جس پر مکہ مدینہ جدہ جیسے شہر موجود تھے بلکہ یہ تو سعودی عربیہ کے بلکل بیچ میں موجود تھا تو اب جب یہ سعودی حکومت کی راج دھانی بن گیا تو اس کے آس پاس میں نئینے لوگوں نے آ کر آباد ہونا شروع کر دیا مگر یہ تصویر اس وقت اور بھی تیزی کے ساتھ بدل گئی کہ جب سعودی عربیہ کو قدرت نے تیل کے خزانوں سے نوازا سعودی عربیہ کو ابھی تک کا دنیا کا سب سے بڑا تیل کا خزانہ ملا وہ بھی ایسٹ والی سائیڈ میں یعنی کہ جس طرف پرشین گلف موجود ہے بس پھر کیا تھا اس تیل نے تو سعودی عربیہ کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا سعودی عربیہ نے اس تیل سے خوب پیسے کامانا شروع کر دیئے انیس سو تیہتر میں جو پوری دنیا میں تیل کا کرائسس آیا تھا اس سے تو تیل کی قیمتوں میں وہ اچھال آیا کہ جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی فی الحال جب سعودی عربیہ میں پرشین گلف بالی سائیڈ میں تیل نکلنا شروع ہوا تو اس علاقے میں بھرپور روزگار بھی بننا شروع ہو گیا اس دور میں اتنا زیادہ روزگار مطلب اتنی زیادہ جوبز پیدا ہوئی تھی کہ جن کو نمبرز میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے روزگار کی تلاش میں اب نینے لوگوں نے ان سارے علاقوں میں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا تھا نینے شہر بسنا شروع ہو گئے تھے اب تو سعودی گورمنٹ کے پاس تیل کی وجہ سے بھرپور پیسہ بھی تھا تو اس نے انفرسٹرکچر پر بھی خرچ کرنا شروع کر دیا دمام شہر کے جو پرشین گلف سے ملا ہوا ہے اور سعودی عربیہ کے بلکل ایسٹ میں موجود ہے یہی وہ شہر تھا کہ جہاں پر سب سے پہلے سعودی عربیہ کو تیل ملا تھا سو سال پہلے جب تیل ملا تھا تو یہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا بلکہ یہ علاقہ تو ایسا ہے کہ جہاں پر اتحاس میں کبھی بھی کوئی انسان آ کر آباد نہیں ہوا مگر آج جب آپ لوگ اس شہر کی تصویر دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے صرف سو سال کے اندر پورا نقشہ بدل چکا ہے یہ شہر دنیا کے سب سے ایڈوانس شہروں میں سے ایک شہر بن چکا ہے جہاں پر لگ برگ 2.2 ملین مطلب کہ 22 لاکھ کے قریب لوگ آباد ہیں تیل کے بلبوتے پر جب سعودی عربیہ کی ایکونومی نے بھی اب بڑی تیزی کے ساتھ بوسٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا ہونے لگا تھا تو کیونکہ اب سعودی عربیہ کی تو خود آبادی بھی اتنی نہیں تھی اس کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے جو ان ساری جوبز کو بھر سکیں بلکہ جو تھے بھی وہ بھی اس وجہ سے جوب نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ گورنمنٹ تیل کی دولت کی وجہ سے ان کو اور لیڈی ساری فیسلیٹیز دے ہی رہی تھی ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جب گورنمنٹ سب کچھ دے ہی رہی ہے تو آخر جوب کر کے بھی کیا کرنا ہے اسی لیے اب فائنلی سعودی گورنمنٹ نے ان جوبز کو بھرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے الگ الگ علاقوں سے لیبر اکھٹی کرنی شروع کر دی دنیا بھر کے الگ الگ دیشوں سے لوگ بڑی تعداد میں سعودی عربیہ پہنچنا شروع ہو گئے اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سارے لوگ بھی انہی شہروں میں یا پھر انہی علاقوں میں پہنچ رہے تھے جو ان دو پٹیوں کے اوپر موجود تھے کچھ ریپورٹس کی ماں نے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو ٹوٹل پوپیولیشن ہے اس میں سے پیتیس سے چالیس پرسینٹ تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اس دیش کے ناغرک نہیں ہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ علاقوں سے وہاں پہنچے ہیں روزگار کی تلاش میں اور کام کی تلاش میں فی الحال آج کے دور میں سعودی عربیہ کی گنتی دنیا کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور دیشوں میں کی جاتی ہے سعودی عربیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ہی اتحاس میں کسی سوسائیٹی نے اپنے آپ کو اتنی تیزی کے ساتھ گروہ کیا ہوگا کہ جتنی تیزی کے ساتھ سعودی عربیہ نے کیا ہے مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ آخر سعودی عربیہ کی زیادہ تر آبادی انہی دو پٹیوں پر کیوں آباد ہے آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولوجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلائکن کو بھی ضرور پریس کریں